بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک چمچ بھار کر نمک شامل کر دیا ایک چمچ اور شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سپیکٹی اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکٹی ہماری اچھے طریقے سے عبائل ہو چکی ہے اب ہم اس کو پانی سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکڈی کو ہم نے اچھی طرح سے عبائل کر لیا ہے اور ایک ٹوکری میں میں نے اس کو نکال آئے گرم پانی اس کا ہم نے ضائع کر دیا ہے جب آپ اس کو ٹوکری میں ڈالیں اوپر سے تھنڈے پانی کا آپ اس نے استعمال کرنا ہے ہاتھ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا صرف تھنڈے پانی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیسن کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون دیا ہے اب ہم اس میں پیال کا پیس چامل کریں گے ایک آپ پیال چھوٹی سی لے لیں اس کا آپ اس طرح پیسٹ بنا لیں وہ بھی اس میں شامل کرنا ہے پیالوں کو میں نے اچھی طریقے سے بھون دیا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے آدھا کلو چکن لیا ہے آپ زیادہ لینا چاہے تو زیادہ لیلیں بسم اللہ الرحمن اب اس کو اچھے طریقے سے بھون دیا ہم اس میں ایک چمک چھلکا شامل کریں گے بھون دیا ہے ڈیا ہے کون میں نے تماٹر لیا ہے اس کے اوپر سے چھلکا اتار کر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے طریقے آپ آج میں مکس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سے اس میں مٹر شامل کریں گے تھوڑی سی گاجریں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی شملا مرچ شامل کریں گے ایک سے دو عدد ہری مرچ شامل کریں گے اس میں تھوڑی سی بند گو بھی اس میں شامل کریں گے اب آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں آدھی چمچ دردری مرچ شامل کریں گے سب کھوٹی ہوئی پی سی ہوئی سفید مرچ شامل کریں گے تھوڑی سی کالی مرچ شامل کریں گے پی سی ہوئی آدھی چمچ اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں نمک ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا ہے جب ہم نے سپیگٹی کو اچھی طرح سے عبائل کیا تھا اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا تھا آدھا کپ املی کا پلب شامل کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرح اچھے طریقے آپ اس کو مکس کر لیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ سویا سوس اب ہم ایک چمچ چلی سوس شامل کریں گے اس میں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں شامل کریں گے سبز لائسن اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کیجئے گا آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ چکل لینے جائیں وہ ہڈی والا نہیں لینا بون لیس لنائے سنگر بون لیس وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپیگٹی شامل کریں گے بسم اللہ اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ بسم اللہ سپیگٹی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور یہ ہماری جو ریسپی ہے بہت زبرتصر کمال کی بنی ہے اگر آپ کو ہماری جو ریسپی سانڈ آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب